اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا فرماتے ہیں لئیس منحج السلفی الدخول فی جدال ماں اہل الباطل فَإِنَّ الْمُسْلِمَا لَا يَعْرِضُ دِينَهُ لِلْأَحْوَا یہ سلف کا منحج نہیں ہے کہ اہلِ باطل کے ساتھ بحث مباسہ کیا جائے ایک مسلمان اپنے دین کو خواہشات کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے یا ایک مسلمان اپنے دین کو بدعات اور خواہشات نفسانیہ سے متاثر ہونے کے لئے پیش نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ کسی اہلِ باطل سے جب ڈیبیٹ کرو گے تو امکان اس کا ہے کہ ایک حملہ آپ نے کیا تو ایک حملہ اس کا بھی تو ہوگا اگر آپ اس کے باطل کو باطل ثابت کرنے کے لئے کچھ بول رہے ہیں رد کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے دین کے بارے میں ایسی بات بولے گا جس سے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں شبا پیدا اس لئے منکرین حدیث سے بحث کرنے والے اکثر جو ہیں زخمی ہوتے ہیں شیعہ سے بحث کرنے والے اکثر صحابہ کے بارے میں زخمی ہوتے ہیں تو بعض وقت آدمی ان سے بحث کرتا ہے لیکن ان کا کیچڑ ان کی نجاست بعض وقت اس کے کپڑوں پر بھی آ جاتی ہے تو ایک آدمی اپنے دین کو تباہ ہونے کے لئے متاثر ہونے کے لئے پیش نہ کریں اکل مند یہ ہے بھئی سامپ پکڑنے کے لئے گیا سامپ نے اس کو ڈس لیا ٹرین تھا نہیں یہ کیا ہوا بجائے دوسروں کو بچاتا یہ خود کو بھی بچا سکا نہیں جھاگ نکلا مو سے گیا سامپ کاٹا ختم تو جس کو آتا نہیں کام کرنے نہیں کرنا کیوں اس لئے کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تو اس کو نئی مغلوب کر سکا تو اس کو باطل ثابت نہیں کر سکا ہو سکتا ہے تو اپنے دین کے بارے میں شک شبے میں واقع ہو جائے